جو بہت بڑے رہنما تھے امت مسلمہ کے بھی اور کشمیر کا انہوں نے کیس لڑنا تھا وہ جب ٹرم سے مل کے آئے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور کچھ دنوں بعد جب کشمیر کے اوپر جو ہے یہ ایک قابض جو ان کا مسلط قسم کا جو ایک نظام ہے جب وہ انفورس ہوا تو سمجھ میں آیا کہ ورلڈ کپ ایکچولی کیا تھا سب سے پہلے تو میری سولیڈیریٹی ہے ان تمام خاندانوں کے ساتھ بھی جو جن کے بچے جن کے معصوم جوان جن کی عورتیں آج بھی جو ہے وہ کشمیر کی لڑائی لڑے ہیں اور اب میں بھی ایک لڑائی لڑے ہی ہوں جی اس ملک کے اندر اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج لٹل ہی مجھے کوٹ میں بیٹھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے رونا آ گیا اس ملک کے نظام کا اندازہ لگائیے کہ اتنے دنوں سے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور میں ہر تاریخ پہ سارے کام کارچھوڑ کے میں یہاں کے بیٹھ جاتی ہوں اس ملک کا نظام دیکھنے کے لیے کہ چل کیسے رائے اگر کسی عورت نے حمد کری لی ہے کہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھائیں تو آج مجھے جو سب سے زیادہ مطلب اچمبہ ہے پہلے تو میں وزیراعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے یہ ایف آئی ایک ایسی بر کرائیم ایک جو ونگ ہے نا اس کو بند کر دے دے آر گوڈ فور نتھنگ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو پتا نہیں ہے صرف تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھ کے پندرہ دن سے دس دن سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر مجھے پوچھ لیتے ہیں اچھا آپ بتا دیں کون کون سے ایک آنٹ سے کیا ہو رہا ہے بھائی یہ میرا کام ہے میں بتاؤں آپ کو کون سے ایک آنٹ سے کیا ہو رہا ہے اور اگر بتا بھی دوں ابھی تک کسی آنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے فی آر ہے وہ کیا درج ہوئی ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم اور پھر بار 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 ٹوٹر 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 پہ آ کے بعد ختم ہو جاتی ہے میری پٹیشن تو پڑھ لو بھائی وہ کیا ہے میری پٹیشن کے اندر لکھا ہے کہ فیس بک اکاؤنٹ سے یہ شروع ہوا ٹک ٹاک پہ آج بھی ڈیلی کے حساب سے ایک فیک ویڈیو وہ بنا کے ڈالتے ہیں اور ہم تاریخ تاریخ کھیل رہے ہیں آج بھی پندرہ دن کی شاید تاریخ پڑ گی ہے کہ پندرہ دن بعد جو ہے وہ پھر ملتے ہیں یہ یہ ہے اس ملک کا نظام یہ ہے یہ اس ملک کی جو ہے وہ اسی لیے لوگ جو ہے اس نظام سے تنگ آ کر وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہونا یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا لیکن میں تو تنگ آ کر گھر نہیں بیٹھوں گی تو تاہہ میں تو قبر کی جو ہے نا وہ آخری اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑوں گی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کو بھی تک کیس سمجھ میں آیا ہے نہ کیس کے اوپر کسی نے اس کی کوئی ڈیریکشن دیکھنے کی کوشش کی ہے اب جو چیف صاحبہ نے کچھ سوالات پوچھے تھے ظاہر ان کے جواب نہیں ہے ان کے پاس اب وہ جواب نہیں ہے گھوم پھر کے پھر زیرو پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب پھر جو ہے وہ لے کے آئیں کوئی معاہدہ ہے نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے ٹوٹر جو ہے وہ بند ہے ٹوٹر خاک بند ہے وی پی این کے ساتھ جو ہے وی پی این کیوں اللاؤڈ ہے پاکستان کے اندر سوال تو پہلا یہ ہے وی پی این کیا پاکی ملکوں میں اس طرح وی پی این اللاؤڈ ہے جس طرح ہمارے ملک میں اللاؤڈ ہے اور پھر یہ ہے کہ میرے ایک جنیریک تو ظاہرے کی یہ نظر صاحبہ بہت سوشل میڈیا کو سمجھتی ہیں ان کے سوالات سے ان کے بات کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کی شاید کور تک جانا چاہتی ہیں وہ بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے بات بات یہی کہ میں جو اگریوڈ ہوں جو میں ڈیلی کے اوپر میرے بیٹے کے ساتھ کل میری ویڈیو جو ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر ہے اس کے اوپر کل سے بتنیزی اور بہہودگی شروع کی ہوئی ہے مطلب میں پندرہ دن اب میں انصاف کا انتظار کروں کہ ابھی مجھے نہیں پتا ابھی ادارے کچھ نہیں کر پائیں گے ابھی جو ہے وہ میرے لیے کوئی انصاف نہیں ہے مجھے بھی اور زلیل ہونا ہے مجھے تذیق کا نشانہ بننا ہے میں تو کر رہی ہوں میں تو بھکتوں گی پیچھے تو نہیں اٹھوں گی یہ بات تو تہہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ کوئی نظام ہے نہ کوئی قانون ہے نہ اداروں کو کوئی سمجھ ہے ہم سوشل میڈیا شتر بے مہار کی طرح چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو لکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا جو پوسٹ کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا آج تک ایف آئی اے یہ تک ثابت نہیں کرتی کہ ان کو یہ پتا نہیں چلا کہ یہ سب سے پہلے یہ ویڈیو جو ہے یہ فیس بک پہ پہلے وہ ٹوٹر پہ چلے ہوئے ہیں ابھی بھی اور میں نے دس دفعہ بتایا کہ یہ بات فیس بک سے شروع ہوئی تھی آج تک وہ کسی فیس بک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ٹریس بھی نہیں کرسے کہ اس لئے ان کی عمتیں بڑھی ہوئی ہیں اس لئے وہ جو ڈیجیٹل دیشت گھڑ بیٹھے ہیں نا ان کی عمت بڑھ گی ان کو پتا ہے ہم نہیں پکڑے جائیں گے کچھ جو باہر بیٹھ کے سورما بنے ہوئے ہیں وہ جو ہے ان کو بیسے باہر بیٹھ کے بہت وہ ہے اب کل سے جو ہے دو تین دن سے لندن میں بھی رائٹس چل رہے ہیں اب جو ہمیں یہاں پر بنیادی کھوک سے کھاتے ہیں ان کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں الاؤ نہیں کریں گے ہمارے ملک کو ڈیجیٹل دیشت گھردوں کو فل چھٹی دینی چاہیے وہ بنیادی انسانیے کھوک ہیں ان کے کمال بات ہے اور یہ لگتا ہے مجھے بہت لمبی جنگ ہے بہت لمبی جنگ لندنی پڑے جی دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہے اس کے عصاب زیادہ مضبوط ہیں یا میرے عصاب زیادہ مضبوط ہیں بلکل ہے میں نے تو خود کہا جی سائبر ونگ خاص طور پر اس کو نہیں پتا سائبر ونگ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے سائبر ونگ کے اندر جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے میں اس نتیجے پر اتنے دنوں کی پروسیڈنگز کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں ان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کو ایشو کا پتا ہی نہیں ہے اور آج جو سب سے امپورٹن بات ڈائرز پر کھڑے ہو کر ایف آئی اے کے لوگ اور وہ داکھ نکال رہے تھے ان کے لیے یہ بہت مزکا خیز چیز ہے ان کے لیے بہت مطلب یہاں پہ فن پروگرام چل رہا ہے ایک خاتون جو ہے وہ اپنی عزت کی جو ہے وہ اپنی جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا وہ لے کے وہ آئیے وہ داکھ نکال رہے ہیں سارے وہاں کھڑے ہو کے یہ سنسٹیوٹی ہے پھر آپ لوگ جو ہیں ازمہ بخاری کی نازیبہ ویڈیو بھائی میری ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں تو صحیح اب ڈرافٹ کیا کرتے ہیں خبر اسمہ بخاری کی نازیبہ ویڈیو مجھے آپ کو محسو کرنا چاہیے وہ میری ویڈیو ہے جو آپ میرے پر جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو لگاتے ہیں کوئی طریقہ ہے بھائی یہ سوسائیٹی کو از ای ہول کرنا پڑے گا میں تو لڑ رہی ہوں لیکن مجھے پوری سوسائیٹی کا جو ہے وہ ساتھ چاہیے اگر ہمیں یہ واقعی روکنا آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا کل کوئی آپ میں سے آپ میں سے کسی کی گھر کی کوئی بہن بیٹی ہوگی یہ بچی کھڑی ہے میڈیا پر کام کرتی ہے یہ ہوگی کل میرے اگر میں نے یہ حمد کری لیا نا ایک تو یہ یہ جو رویہ ہے خاص طور پر سائبر ونگ کا اس کا کوئی لینہ دنہ نہیں ہے ان کو ککھ نہیں پتا ان کو صرف تنخائیں لگی نہیں ہیں اور ہمازی عزتیں جو ہے وہ نلام ہو رہی ہیں ہم جو ہے وہ بھیگ چرائے کے ہم جو ہے وہ بدنام کیے جا رہے ہیں اور وہ داکھ نکال رہے ہیں اور تنخائے لے رہے ہیں شاکر صاحب کا سوال ضروری ہے آج اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں شاکر صاحب ایک تو سٹیٹی سٹیٹمنٹ دینا اچھا نہیں ہوتا بشرا بی بی کی کون سی دیپ فیک ویڈیو بتائیے مجھے دیکھیں اب آپ خود اپنا سوال دیکھ لیجئے اب آپ نے سوال کر لیا مجھے ریپلائے کرنے کی جازت دے دیں یہی پروپلم ہے آپ خود اکیلے جو بیٹھ کے مرضی بول لیتے ہیں آپ کو کوئی کانٹریٹ کرنے والا نہیں ہوتا اب جب میں نے آپ سے پوچھا فلک جوید فلانی فلانی کے بارے میں کون سی دیپ فیک ویڈیو بتائیے دیپ فیک ویڈیو آئی ہے تو وہ میری آئی ہے میری بنائی گئی ہے بشرا بی بی کے پر کوئی دیپ فیک ویڈیو آتی میں تب بھی یہی کہتی لیکن یہ اب آپ کو جب میں نے پوچھا ہے کون سی ہے تو آپ نے کہا وہ کومنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے بار میں کومنٹ ہوتے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ میری تصویر لگا کر جو کومنٹ ہو رہا ہے کسی کی دیپ فیک ویڈیو نہیں بنائی آپ نے وہ ہیرنے بنا دی وہ دو دن کی چار دن کی آئی ان کے اپنی پارٹی کے اندر لوگ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں وہ ہیرنے بن گئی ہیں وہ قوم کی رہنما ہے بہت بڑی بڑی ہوتی رہے میری بلا سے میں جانتی نہیں ان کو کون ہے وہ بچ سوال یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہے وہ عزتیں اچھالنے کا اختیار کس نے دیا یہ ٹپ دینا ٹوٹر کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے وہ صرف فیس بوک پہ چل رہی تھی شام سے یہ جو وہ ویڈیو انہوں نے میرے خلاب بنائی وہ آتی ہے ہیروئن آ کے ٹپ دیتی ہے اوہو یہاں نہیں آئی وہ دیکھو ایک ویڈیو آگئی ہے اس کے بعد چل سوچال وہ ٹوٹر پہ بھی شروع ہو جاتی ہے وہ بریضمہ ہو گئی آج وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے وہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہوتا تو میں اس طرح یہاں باہر نہ کھڑی ہوتی میں اٹھوا دیتی ان کو سب کو اگر میں نے حکومتی وسائل استعمال کرنے ہوتے اگر میرا کوئی سیاسی موٹے ہوتا میرے پاس حکومت ہے نا پنجاب کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے میرے لئے بڑا آسان تھا ان کے خلاب وہ کرتی جو یہ کرتے رہے ہیں میں نے نہیں کیا میں قانون کا کورس لینے آئی ہوں قانون کا کورس لیتے ہوئی ناک کی لکی نے نکال رہی ہے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جب سے یہ فتنہ پارٹی کا وجود سامنے آیا یہ گند اور یہ واحیات پناہ جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے یہ وہاں سے شروع ہوا اور یہ سائبر کرائم بینگ بنایا گیا تھا اسی لیے لیکن اس کی کپیسٹی نہ ہونے کے براہ ان کو ککھ نہیں پتا نہ ان کے پاس وہ نا لیگل مائنڈ ہے نہ کوئی ان کے اندر ہیومینٹی نام کی کوئی چیز ہے کہ ان کو پتا چلے ان کو کس سینسٹیو کام کے لیے پوائنٹ کیا گیا ہے اور اب جو یہ ہم نے بہت ساری ایکٹ بھی بنائے دیفرمیشن کے اوپر جو ہے مختلف قوزز موطل کر کے انصاف چھوٹی پہ گیا ہوا کیا کروں میں میں کہاں جاؤں اس کے بعد پیکہ کے اوپر جو ہے آپ سارے آ کے آ کے وہ آزادیہ ازارے رائے کے جھڑے لے کے آ جاتے ہیں مجھے آج بتائیں مجھے آپ 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 لوگ بتائیں آج میرے پاس کیا اوپشن ہے میں کیا کروں میں کیا کر سکتی ہوں اگر کوئی قانون بنائے تب آپ کا ازارے رائے جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے اگر ہم جو ہے وہ قانون نہ بنائے آپ مجھے پوچھنی آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دے کہ ہم کہاں جائیں ہمارے پاس کیا اوپشن ہے کہ پیکہ جو ہے وہ بھی بہت برا ہے دیفرمیشن ایک سیول لاؤ بنایا وہ بھی بہت برا ہے اس کی بھی شکے موطل کراتے ہیں اب سب جو ہے وہ راوی چینی چین لکھ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ ایسے چلے گا نہیں میں ہر حد تک جاؤں گی مجھے اگر چیپ جیسے پاکستان کی کوٹ پہ بھی جانا پڑا نہ میں وہاں بھی جاؤں گی اور جا کر میں تمام انصاف کے دروازے کے کٹا کے پوچھوں گی کہ دہشتگرد جو ہیں عورتیں نو مائی کی وہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کو تو یوں انصاف مل جاتا ہے میں بھی کسی کی بیٹی ہوں کیا میرے چاہد بن صاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد راوی چینی چین لکھ رہا ہے اس کے بعد سب مزے ہیں سب کے سائبر ونگ کو بھی تنخواہیں مل جائیں گی اب مہینہ شروع ہو گیا وہ ہے ان کو بھی تنخواہیں مل گئے ہوں گی سب کو مل گئے ہوں گی میں یہاں پر خوار ہو رہا ہوں اچھا میڈم 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 بتائیے گا کہ نیر بخاری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نیر بخاری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئے کہ اگر جنرمنٹ کو خطرہ ہے تو وہ اسیامبلی ڈیزول کر آکے نیر بخاری صاحب جو ہے نا وہ اپر چینل آئے یہ انٹرویو دینے کی بجائے نا وہ آ کر جو جس جن کو جس سے بات کرنی چاہیے وہ اس سے بات کریں آپ نے سیاسی تنگیز نے کی جاری ہے آپ کی کردار کشی کی جاری ہے اور اسی جو سیاسی تنگیز یا ایک ایسیو پہ بات ہوتی ہے اسے آپ بڑا خلم خلا میں گریف ڈونا مجھے تکلیف ہے اس ادارے سے میں کیا کروں اس مطور ادارے کو جو میرے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا جو دانت نکالتے ہیں کھڑے ہو کے روسٹر کے اوپر چوٹ کے اندر میں ان کی کیا عزت قرون میں کیا مطور سمجھوں ان کو جنہوں نے مجھے میری عزت کو مطور نہیں سمجھا میں اسے کسی کو مطور نہیں سمجھتا میں اسے بڑا خوابک کیا رہا ہے میں اسے دو ازار بیس میں اسے دو ازار بیس میں اور پھر اکسوبر دو ازار بیس میں جو ویٹی اینا اس کے لیٹیسٹریشن کے حوالے سے بہت ہی امبیسلز آ کر آ جاتی ہیں بہت کچھ ہا لگا اب آپ حکومت میں ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی آپ کیوں نہیں ہے کہ یہ چیزیں مینج ہو سکتے ہیں اچھا لے کتروں نہیں مینج ہو سکتے ہیں دیکھئے میں تو میرا کیس تو پھر شاید سب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو یا تو پاکستان کی ڈریکشن درست کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو پھر بیڑا گرک ہے پھر میں شاکر صاحب پھر کوئی نہیں بچے گا پھر بشرا بی بی کے ابھی تک نیچ فیک ویڈیو نہیں نہیں آئی پھر میں ابھی اپنے لوگوں کو چھٹی دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے بٹا آپ بھی یہ کرو آج تک منع کرتی ہوں آج تک کہتی ہوں نہیں ہونا ہماری پارٹی نہیں کرتی لیکن اگر یہی بور ہے نیچ فیک ویڈیو کے آپ کا خالہ میں بنانی نہیں آتی ہم سے نہیں بنائی جاتی ہم سے بھی بنائی جاتی ہیں لیکن نہ تربیت ہے دھر کی نہ پارٹی کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے لیکن اگر انصاف نہیں ملے گا اور مائٹیز رائٹ چلے گا تو پھر مائٹ تو ہمارے پاس بھی ہے پھر رائٹ تکے دیں